اسلام علیہ وسلم ویلکم بیک ٹو آئیوٹیوب چینل میں اپردیسی اور آج کس پر میں میں آپ کو بتاؤں گا آپ لوگ اپنی ویب سائٹ پر پروڈکٹ کس طرح ایڈ کر سکتے ہو ٹھیک ہے پچھلے تینوں پارٹ میں آپ کو میں نے بہت کچھ سکھایا آپ لوگ لازمی دیکھو تینوں پارٹ کا لنک آپ کو ڈسکرپشن مل جائے گا اگر آپ کو نے بتا کہ کس ٹرپکٹ جڑ رہا ہے ای کومرس ویب سائٹ کورس جو کہ فری ہے اور اس میں میں نے آپ کو سکھایا ہے کہ آپ لوگ اف اور گوگل ایڈسنس سے کس طرح ارننگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ اس کا پارٹ نمبر فور ہے کہ آپ لوگ پروڈکٹ ایڈ کس طرح کریں اگر آپ لوگ پہلی دفعہ میری اس ویڈیو پر آئے ہیں تو ڈسکرپشن میں تینوں پارٹ کا لنک مل جائے گا لازمی دیکھئے گا آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہونے والا ہے یہ کورس کیونکہ اس میں میں نے آپ کوئی ویب سائٹ جو کہ فری بیلڈ ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ آپ لوگ کریٹ کر کے اور اسے ایفلیٹ اینڈ ای� کرنے کر سکتے ہو بلکل فری کورس ہے اور ایزیسٹ وی آپ کو بتایا ہے کہ آپ لوگ کس طرح کریں تو یہ کورس آپ لوگ لازمی دیکھیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہوتے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل ایکن دباہ کے آر نوٹفکیشن آن کر دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی ویڈیوز کی نوٹفکیشن سب سے پہلے مل سکیں تو بات سٹارٹ کرتے ہیں ہماری پوسٹ سے کہ ہم لوگ اپنی ویب سائٹ پر پوسٹ کس طرح کر سکتے ہیں تو پوسٹ کرنے سے پہلے ایک موسٹ ایمپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ ہمارے پاس پروگرام ہو ایفلیٹ پروگرام جوائن ہو تو میں نے اس ویڈیو میں آپ کو مکمل سکھایا کہ کریٹ ایمازون ایفلیٹ اکاؤنٹ ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو میں سٹیپ پاس سٹیپ سارا کچھ بتایا ہے ڈسکرپشن میں اس ویڈیو کا لنک میرے رہا ہے ٹھیک ہے یہ ویڈیو ہے آپ کو اس ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں لے بارہ منٹ کے ویڈیو ہے آپ لوگ یہ دیکھ لو اور آپ لوگ ایمازون کا تو آپ لوگ ایمازون اسوسییٹ کا اکاؤنٹ کر لوگے ٹھیک ہے تو اس ویڈیو کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں لے بارہ سیمپل ووچ کر کے اپنے اکاؤنٹ پہلے کرنے ہے ٹھیک ہے پھر آپ کو میں جو پروڈکٹ ایڈ کرنا بتاؤں گا آپ لوگوں نے پھر اس کو ایمپلیمنٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تو لیٹس ٹارٹ تا ویڈیو تو سیمپل آپ کیا کرتے ہیں ہم جاتے ہیں اپنے بلوگر پر ٹھیک ہے اور ہم نے ادھر پروسٹ کرنی ہے تو کل تو یہ پوسٹ میں نے ایک آپ کو ویسے ہی کر کے دکھا دی تھی ٹھیک ہے اپنی تیم کسٹومیزیشن ویڈیو میں کہا کہ میں آپ کو سمجھا سکوں کہ کیا ہوتا ہے دراصل اس میں تو سیمپل آج ہم نیو پوسٹ کرنے کے سیمپل میں اس کو کر دیتا ہوں ٹھیک ہے آج میں آپ کو جو ہے آپ کے نیش بھی بتاؤں گا جس کو آپ لوگ زیادہ ٹارگٹ کرو تو نمبر ون پہ ہماری جو آ جاتی ہے ہوں ٹوڈے ڈیلز آ جاتی ہیں تو اس کو آپ لوگ یوں کو یوں کوپی کر سکتے ہیں امازون آپ کو دے رہے ٹوڈے ڈیلز میں ٹھیک ہے ٹوڈے ڈیلز میں آپ کو جاؤ گے آلوٹ آف پروڈکٹ ملو گئے ٹھیک ہے آپ لوگ ان سارے پروڈکٹ کو اپنے جو ہے بلوگر پر ایڈ کر کے جو ہے اچھے خاصے پیسے کما سکتے ہو ٹھیک ہے اور یہ آپ لوگ کو دیکھ سکتے ہیں آل ڈیل ہے الیکٹرونک ہے کمپیوٹر ہیں اسے سریز ہے اس کا بیوٹی ہے اس کے پار ٹوئیز ہیں اسٹو فیشن ہوم تو میں آپ کو دوز یا تین کیٹیگری ریکمینڈ کرو آپ لوگ سب پر بھی کام کر سکتے ہو اس میں کوئی مشکل نہیں ہے بات میں آپ کو جو ریکمینڈ کرتا ہوں ہوں نمبر ون چھے موبائل اسے سریز کمپیوٹر اسے سریز میں اس کے ٹیکنالوجی کے الیکٹرونک آئٹم اس کے بعد آپ لوگ الیکٹرونک آئٹم کو ٹارگٹ کرو نمبر تھائٹ پہ آپ لوگ بیوٹی کو ٹارگٹ کرو اور نمبر فورت پہ آپ لوگ ہوم اینڈ کیچن کو ٹارگٹ کرو ان چار چیزوں کا آپ لوگ ٹارگٹ کر کے اچھے ہاسے امانٹ جنریٹ کر سکتے ہو اپنی ٹرافک آپ لوگ فیس بک کے طرح بھی لاسکتے ہو اور ادھر پلیٹ فارم سے بھی آپ لوگ اپنی ٹرافک لاسکتے ہو سمپل آپ نے پکچر ڈاؤنلوڈ کرنے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ٹوڈے ڈیلز میں آپ کو الوٹ آف جو ہے میرے ہیں پروڈکس ٹی ہے تو یہ آپ لوگ دیکھ سن بہت سار پر اب مثال کے طور میں ادھر لے لیتا ہوں کوئی پروڈکٹ یہ وچ لے لیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس وچ میں بھی آپ کو سب پیجز ملیں گے کہ ڈیفرنٹ جو ہے وچز ملیں گی تو یہ آپ لوگ دیکھ سن لاتادات وچس آپ کو مل رہی ہیں اب آپ لوگ اس کی لیے آپ لوگ ایک سیکشن بناؤ جو کہ آپ کو ہماری ٹیم پروائیڈ کرتی ہے یہ آپ لوگ ٹی ڈاؤٹ پر کلک ہوئے اوڈ آف کٹاگریز آپ کو میرے رہی ہیں آپ کو میں نے نمبر تھرڈ پارٹ میں سمجھایا ہے ٹیم کسٹومایزیشن میں کہ آپ لوگ ان پارٹ کو کس طرح ایڈٹ کرنے ہیں آپ لوگ ان سب کو بھی ایڈٹ کرنے ہیں ٹھیک ہے اب پروڈکٹ میں چل لیتا ہوں مثال کے طور پر یہ وچ ہم چل لیتے ہیں اس کو ہم نے پوموٹ کرنے ہیں تو یہ آپ لوگ دیکھتے ہیں اس کا ہمیں ٹیکس مل گیا ٹھیک ہے آپ چاہئے تو سب سے پہلے نوٹ پیڈ بر ساری چیزیں ایڈ کر لیں اور پھر اپنی جو ہے پوسٹ میں جا کے ٹھیک ہے اس کو اپنی پوسٹ کرنے ہیں تو میں ساتھ ساتھ کرتا ہوں آپ لوگ بھی دیکھیں کس طرح کرنی ہے اور کیٹیگری وائز آپ لوگ کس طرح کریں گے سمپل ہمارا جو ٹیکس آگیا ٹائٹل آگیا تین آپ کو در ڈسکرپشن بھی یہی میرے رہی ہے ٹھیک ہے about this item ٹھیک ہے تو یہ آپ لوگ اس کو بھی کوپی کار سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اپنی جو ہے ایڈٹ پوسٹ میں جانے ٹھیک ہے اور اس کو ادھر پیسٹ کر دینے پیسٹ کرنے کے بعد آپ نے سب سے اس کے بعد دوسرا کام اپنے کرنے اپنی ایک ایمیج لگانی ہے جو کہ آپ کو یہ وچ میرے ہی ہے ٹھیک ہے یہ ایمیج میری ہے تو آپ نے یہ ایمیج ڈاؤنلوڈ کر لینی ہے ٹھیک میں ڈاؤنلوڈ کرتا ہوں پھر میں آپ کو لے کے چلتا ہوں ٹھیک ہے تو سمپل ایمیج ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ نے اپنے بلوگر کی جو ہے پوسٹ میں آجانے اور سمپل ایمیج ڈاؤنلوڈ پر کلک کرنے ہے ڈاؤنلوڈ ایمیج پر کلک کرنے کے بعد آپ چوزن فائر پر کلک کرنے کہ آپ کی پوسٹ جہاں پر بھی ہو آپ نے وہ سیلیک کر لینی ہے جو بھی پکچر آپ نے ڈاؤنلوڈ کی ہوتی ہے تو سیمپل میں نے سیلیک کر لیئے اس کو سیلیک کر لیتے ہیں اب نمبر سیکنڈ سٹیپ آ جاتا ہے کہ آپ لوگ ایگزیکٹ یہی والی ایمیج میں نے تو یہ ایز ایگزمپل آپ کو بتائی ہے آپ لوگ ایگزیکٹ یہی ایمیج آپ لوگ نے ڈاؤنلوڈ کر لیئے یہ جو ایمیج آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ایمیج آپ لوگ کو تھوڑی پروفیشنل لگ رہی ہے ٹھیک ہے تو اس ایمیج کو آپ لوگ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں میں نے فیلال آپ کو بتانے کے لیئے یہ ایمیج ڈاؤنلوڈ کر لی ہے ٹھیک ہے تو اس کو ایمیج کو ہم لے چلتے ہیں اوپر ٹھیک ہے تو یہ آگے اس کو ہم کر دیتے ہیں سینٹر میں اس کے بعد آپ نے اس ایمیج کی ایسی یا کرنی ہے وہ کس طرح ہوا اپنی سیمپل چلی جانے ہیں اس میں جو ہے اس میں اور اور اس میں اپنے کیپشن آئڈ کرنے اس ایمیج کا نام ہے کیا تو اس ایمیج کا جو بھی سوری اس پروڈکٹ کا جو نام ہوگا وہ ہیں لوگ کیپشن آئڈ کر لیں گے اس کے بعد ہم نے اس کے بعد experiencing کرنے ہے آپ نے ایس می ڈاؤنی ویب سیٹ کا لنک دینے ہیں اپنی اس ایمیج بڑھ کیوں کہ جو بندہ بھی اس ایمیج پر klک کریں وہ آپ کی ب LGBTQ . ایک بدر ہوں د Elementie کس لیکنے لنک والی سیکشن پر جانے اور اپنی護ی ویب سیٹ پر جانے کے بعد ٹھیک ہے ویب سیٹ پر آپ لوگ یہ اور آپ نے اپنی ویب سیٹ کا لنک دے دینا ہے اس کو سمپل کرتا ہوں کوپی دین میں ادھر چلتا ہوں ادھر میں اپنے لنک ایڈ کر لیتا ہوں اور اس کو اپلائے کر کے ڈانٹ کر دینا اب نمبر جو مین پورشن آ جاتا ہے وہ ہے اس کے بعد ڈاؤنلوڈ بٹن کا آپ نے ڈاؤنلوڈ بٹن لازمی سوری ڈاؤنلوڈ کہہ رہا ہوں بائے نو کا بٹن آپ نے لازمی لگانا ہے ٹھیک ہے تو بائے نو کا بٹن میں نے اس ویڈیو میں بھی سکھایا ہے سیمپل آپ لوگ گوگل پر سیچ کر لو بائے نو بٹن ٹھیک ہے تو آپ لوگ سیلک کر سکتا ہوں میں سیمپل یہ والا تو سیمپل میں یہ والا بٹن سیلک کر لیتا ہوں اس کے بعد میں اس کو بھی تھوڑا سا ایک دے دیتا ہوں اس کا لنک جو کہ ہمارا افلیٹ لنک ہوگا افلیٹ لنک نکالنے کے لیے آپ کے پاس ایمازون اسوسییٹ اکاؤنٹ ہونا چاہیے اور وہ میں نے اپنی ویڈیو میں بتایا لنک آپ کو ڈسکرپچن میں مل جائے گا اب ہم چلتے ہیں اپنی پروڈکٹ کی طرف ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس پروڈکٹ آئی جب آپ لوگ اسوسییٹ اکاؤنٹ بنا چکے ہوگے ٹھیک ہے تو آپ کو یہ سٹریپ اوپر جو نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے یہ سٹریپ ملے گی اور یہ آپ لوگ سکتے ہیں گیٹ لنک ٹھیک ہے ٹیکس چاہیے ایماز چاہیے ٹیکس پلس ایماز چاہیے کسٹم چاہیے جو بھی آپ کو چاہیے ہو لے سکتے ہو تو ابھی پھل حال ہمیں چاہیے ٹیکس والا سمپل ہم ٹیکس پر کلک کریں گے اور اس ویڈن دس سیکنڈ آپ کو یہ لنک پروائیڈ ہو جائے گے اس کو اپنی کنٹرول سی سے کوپی کرنے ہیں دن اپنی پوسٹ پر جانے ہیں اور بائنو کو کوئی بٹن پر اس کو پیسٹ کر لکے اوپن اینڈ نیو ٹیپ اور اپلائی ٹھیک ہے اب جو ایک اور مین چیز ہوتی ہے کہ لیبل ہم اپنی پوسٹ کہاں پر شو کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو میں چاہتا ہوں کہ میری پوسٹ جو ہے ٹوڑے ڈیلز میں شو ہو تو آپ لوگ نے اپنے بلوگر پر جانے ہیں ٹھیک ہے بلوگر پر جانے کے بعد آپ نے ٹوڑے ڈیلز والا سیکشن کرنے ہیں ٹھیک ہے ایڈٹ پر جانے ہیں اور کونٹنٹ میں جو کچھ بھی لکھا ہوگا آپ لوگ خود سے بھی کچھ لکھ سکتے ہیں اپنی یاد کے لیے کہ میں یہ لکھوں اور یہ پوسٹ جو ہے ٹوڑے ڈیلز میں پوسٹ ہو جائے آپ لوگ ٹی ڈی بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹوڑے ڈیلز ٹھیک ہے تو میں نے صرف اپنا کونٹنٹ میں یہ بھی وہی لکھا ٹوڑے ڈیلز ہے تو ٹوڑے ڈیلز ہی لکھا تاکہ یاد رہنے میں آسانی ہو آپ نے خوب ہو اس کو یوں ہی کپی کرنے ہے کیونکہ اس میں ذرا سی بھی ورڈ کی چینجن ہوئی تو آپ کی جو پوسٹ ہے ٹوڑے ڈیلز میں شو نہیں ہوگی تو میں یہی کر کے ادھر آپ کے اپنے لیبلز میں پیسٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے پیسٹ کرنے کے بعد آپ لوگ دیسے پیسٹ ہو گیا اب میں سمپل کیا کرتا ہوں اپ ڈیٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے یہ ہماری اپ ڈیٹ ہو چکی ہے سوری پبلش ہو چکی ہے ٹھیک ہے اب اپنے ویب سٹ پر جا کے آپ میں اس کو ریفرش کرتا ہوں اور یہ ادھر آ جائے گی ٹھیک ہے اب نسال کے طور پر کوئی بندہ بھی اس پر آ کے کلک کرتا ہے تو اس کے سامنے میرا آرٹیکل اوپن ہوگا ٹھیک ہے یہ آرٹیکل اوپن ہوگا اب اس کے بعد یہ آپ کے بعد نظر آگے پروڈکٹ ریلیٹڈ اب وہ کرے گا بائے یہ اب کوئی بندہ بھی کلک کرتا ہے کہ میں اس کو بائے کرنا چاہیے تو بائے ناوکے بٹر پر کلک کرتے ہیں تو اس کے سامنے میرا ایفلیٹ لنک پر جا کہ وہ پروڈکٹ تک پہنچ جائے گا اب یہ پروڈکٹ وہ بائے کرے گا آپ کو کمیشن ملے گا اب اس میں آپ لوگ کی لنک سے کوئی بندہ آتا ہے ٹھیک ہے اور آنے کے ساتھ یہ پروڈکٹ اس کو پسند نہیں آتی کچھ یہ پروڈکٹ پسند آ جاتی ہے تو اس کا کمیشن بھی ملے گا بٹ اس کی ایک شرط ہے ٹونٹی فور آورز کے درمیان آپ کی لنک پر سے کوئی بھی جاتا ہے تو آپ کو وہ اس کے بھی پیسے ملے گی اب ٹھیک ہے تو میں سمجھو اب آپ کے سامنے میں نے اس لنک سے اپنے جو ہے ایمازون پر آیا اور یہ پروڈکٹ مجھے نہیں پسند آئی ٹھیک ہے تو سمپل وہ ایمازون کے ہوم پیج پر جائے ایمازون پر ریلی اور پروڈکٹ بھی بائے کریں اس کا کمیشن آپ کو لازمی ملے گا یہ بہت خاص بات ہے اس کی آپ کو جو ہے کمیشن دینے کی تو اس لیے آپ لوگ ایمازون کو سیلیک کر سکتے ہو ٹھیک ہے اب ہماری پوسٹ ہو گئی ٹھیک ہے اب میں چاہتا ہوں میں جو ہے ایک نئی پروڈکٹ ایڈ کروں ٹھیک ہے ایک نئی پروڈکٹ ایڈ کرنے کے لیے ہم چلتے ہیں ایمازون پر ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم ایڈ یہاں سے کر لیتے ہیں الیکٹرونکس والی کچھ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے وہ ہی سارا کچھ رہے گا سیمپل اب میں یہ کر لیتا ہوں ایپل کا ٹونٹی فورڈ جا وارڈ کا یو ایس بی ٹائپ سی والا چارجر ٹھیک ہے اس کو میں سیمپل اس کے ٹیکس کو کرتا ہوں کوپی ٹھیک ہے وہ ہی سارا سسٹم آپ نے کرنا ہے ٹھیک ہے میں اس کو ڈسکاؤنٹ اینڈ آفرز میں اپلوڈ کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے تو اس میں ہوئے کٹی کریٹ نیو پوسٹ میں ہم جاتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے ایک ہی دن ساری نہیں کر دی نہیں ہے ایک دن میں آپ لوگ پانچ سے چھے پوسٹ کرو تاکہ تھوڑا سا آپ کو وقت لگے آپ کی جو ہے ویب سائٹ بھی رینک ہو اس بات یہ ہمارے پاس جو ہے پروڈکٹ آئٹم آ جاتا ہے ٹھیک ہے اور اس کو ہم کرتے ہیں ادھر ایڈ ٹھیک ہے اور اس جگہ پر ہم لگا دیتے ہیں اس کی پکچر آرائیٹ فرینڈز تو آپ لوگ اب دیکھ سکتے ہیں وہی سارا پروسس میں نے کیا ادھر اب اس جگہ لیبلز میں آپ نے آکے چینجز کرنی ہے کیا چینجز کرنی ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میری جو پوسٹ ہے وہ ڈسکاؤنٹ اینڈ آفرز میں شو ہو سمپل آپ نے وہی کام کرنے ہے لی آؤٹ پر جانے اور ادھر آپ نے ڈسکاؤنٹ اینڈ آفرز کو سیلیکٹ کرنے جو بھی کانٹینٹ میں لکھا ہوگا وہ اپنے کوپی کرنے ہیں تو ادھر ہے کانٹینٹ میں بیسٹ ڈیلز ٹھیک ہے میں کوپی کرتا ہوں ایڈڈ پوسٹ میں جاتا ہوں لیبلز میں جا کے بیسٹ ڈیلز کر لیتا ہوں پبلش کر دیتا ہوں پبلش کنفرم کرتا ہوں تو ہماری بل میں جا کے ریفرش کرتا ہوں تو ہماری جو پوسٹ ہے وہ ڈسکونٹ اینڈ آفرز میں شو ہوگی ٹھیک ہے تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری پوسٹ ڈسکونٹ اینڈ آفرز میں شو ہونے لگے اس طرح آپ لوگ جتنی پوسٹ بھی کرتے جاؤ گی آپ کی شو ہوتی جاؤ گی اور ریسنٹ پوسٹ اور ہوت ڈیلز اینڈ آفرز یہ بیسٹ ہے آپ کیلئے ویبسٹ کو ایک پروفیشنل لوگ پروائیڈ کرنے کے لیے تو نیکس پارٹ میں میں آپ کو بتاؤں گا آپ لوگ یہ بینر کس طرح لگا سکتے ہیں جو بینر آپ کو میرے ہیں ٹھیک ہے اور جو فوٹر کریڈٹ ہوتا ہے وہ آپ لوگ کس طرح ریموو کر سکتے ہیں تو ساری چیزوں پر میں آپ کو ایک ٹیٹیل ویڈیو میں سکھاؤں گا تو یہ تھی آج کے ہماری ویڈیو ہوپس آپ کو پسند آئی ہوئی اگر پسند آئی ہوئی تو میرے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں جلتے ہیں کس نیکس ویڈیو میں تب تک لیو خدا حافظ